پیپلز پارٹی کا عوامی مارس لاہور کی زانے برمہ دھمان جیالوں کا جوش و جذبہ اور روز فر لانگ مارس کے شرکہ رات مراکہ میں گزاریں گے کل ناصر باغ میں حکومت کے خلاف پنڈال سجے کا سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات حکومت تحریک ادھم اعتماد کی ناکامی کے لیے متحرک گورنر ہاؤس میں پارٹی کے پڑوں کی بیٹھر پیپلز پارٹی کے لانگ مارس پر بھی مشاورت رفاقی بزرک اوپوزیشن کو ادھم اعتماد کیلئے مطلوبہ حمایت نہ ہونے کا تانہ شفقت محمود افعاد چوہدری کا اوپوزیشن پر ہارس ٹریڈنگ میں ملبس ہونے کا الزام مہنگائی کے ماروں کو ایک اور جھٹکہ الپی جی کے بعد سی این جی کے دام بھی بڑھ گئے قیمت میں تین روپے اضافہ ایک لیٹر سی این جی اب ایک سو اٹیس روپے کی ملے گی ادھر میک مین ٹرانسپورٹ نے گاڑیوں کے انسپیکشن فیس میں دز فیصد اضافہ کا مطالبہ کر دیا حتمی فیصلہ کا بھی نہ کرے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ پری پی ڈیو پی میں پیش کیا گیا افتدائی بحث کے بعد منصوبہ کلیر قرار بقاعدہ منظوری کے لیے اجلاس آٹھ مارچ کو ہوگا ایلی ایکیس سولہ عرب روپے کے لیے عالمی ترقیاتی بینک سے رابطے کی تجویز زیر خور آئے گی جنرل ہسپتال کے بعد پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کی ایم آر آئی مشین بھی خراب دوڑ دھرا سے علاج کے لیے آنے والے دربہ در مشین کی بندش سے ڈاکٹرز کو علاج مالجے میں مشکلات اگریب دردر بھڑکنے لگے مشکل دور میں پرائیویٹ مافیا کی چاندی دو گڑوی دھوڑ کے ساتھ ایک گڑوی دھوڑ فری گلی کچوں میں سستے دھوڑ کی لوٹ سے ستر روپے لیٹر کی بھی آفر ملاوٹ مافیا کھولے عام کاروبار کرنے لگا پنجاب پور اتھوارٹی صرف ناپو پر چیکنگ کر محدود ڈیری پام پر ڈوٹی قیمت 133 روپے ہو چکی ستر روپے کی آفر سوال یا نشان دو سال میں کتنا ویڈھولڈنگ ٹیکس جمع کر آیا انفرسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ اتھوارٹی کا آرڈٹ شروع پنجاب ریوینیو اتھوارٹی نے دوہزار انیس اور دوہزار بیس کے کھاتے کھول لیے بینک سٹیٹمنٹ معاہدوں اور اخراجات کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے دو ہفتے کی محلت تاخیر پر کاربائی کی وارننگ ایجن گارڈن ہاؤننگ فراڈ کیس ڈیرھ سال بعد بھی پلی بارگین نہ ہوئی متاثرین عدالت کے باہر انصاف کے لیے رو رہے ہیں انہیں رکوم کی ادائیگی نہ ہوئی تو ہم فیصلہ سنائیں گے اعتصاب عدالت کے جد شیخ سجاد احمد کے ساخت ریمارکس انجم امجد کی عبوری زمانت میں چودہ مارچ تک توسی عدالت کے باہر متاثرین کا اعتجاج وزیراعلاف انجواب کی زیر سدارت کھیلوں کی ترقی پر اجلا صبح وزیر تیمور بھٹی کی اقدامات پر وریپنگ کھلاریوں کو وظیفہ دینے کے لیے انصاف سپورس کارڈ کے اجراع کی تجدیز اسمان بزدار نے کہا مہتمای کھیل کا بجھر دو ارب روپے سے بڑھا کر سات ارب چونتیس کروڑ کر دیا گیا چودہی برادران کا آسفہ بھٹو سے اظہار ہمدردی زخمی ہونے کے باوجود لانگ مارچ میں شرکت پردار چودہی پروے زلاہی کا پی فی رہنما رخصانہ بنگش کو ٹیلی فون آسفہ کی خیریت پوچھی نیخ خواہشات کا اظہار چیف سیکیٹری پنجاب کامدان افضل کی زیر سدارت اجلاس کمیشنرز، ڈیپری کمیشنرز، مہکمہ ذرات اور خوراک کے سیکیٹریز کی آن لائن شرکت اشیاء کی قیمتوں، خاکی دسیاوی اور عوامی فلاح کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ مہنگائی سے عوام کا جینہ مشکل ریلیف کے دعویدار تبدیلی سرکار ناکام ہو چکی عوام آج پھر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو یاد کر رہے ہیں رکن قومی سمدی شاہستہ پرویز ملی کا کارکنوں سے خطاب عبدالبہاب شہزاد نے تخریب سجائی فاجہ امران نظیر کا ملیاقت کی بھی شرکت ٹاؤنشپ میں یوز بنگ کے تحت بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کے کردار پر خصوصی نشت سبائی وزیر میاں محمود الرشید، خائز خان، سادیا سوہیل اور زبیر خان نیازی کا اثار خیال تقریب میں شیخ انتیاز محمود محمود خان مدنی ساکید ریاض سندوسہ میں دیگر شخصیات بھی شریک کی جوازسس پروڈیکٹ پاکستان کے تحت ٹیکنالوجی پور جوازسس کانفرنس جدد کی مدد سے سائل کو انصاف کی تیز تر فراہمی کے لیے تجاویز کا تبادلہ سپریم کورٹ کے جوازسس اجازو لحسن نے کہا قانون کے شعبے میں ڈیجیلائزیشن نہ گزیر ہو چکی تقریب میں جوازسس علی باقر نصفی بیریسٹر علی زفر احسن پھون سینیٹر ولید اقبال حسان خاور یاسب ہمائیو سمید دیگر شخصیات کی شریکت حضرت سید مہین الدین ابی غفار حسینی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر سید مٹھا سرکار کاؤرس ملک بھر سے عقیدت مندوں کی حاضری پیر محبوب حسین گلانی شاہد مقصود برٹ مجاہد مقصود حاجی راہت نتر علی اور دیگر کی شرکت ناد خانون عقیدت کے پھول نشابر کی پیس پیسپل کے دوسرے روز بھی عدبی بیٹھک پہلے سیشن میں سابق سینیٹر اعتزاز احسن کائٹھار خیال خارو کیسے کے خدمات کو خراج یا عقیدت پیش برامہ گوشن آباد پیش کیا گیا محشنی عورت کے کردار کا احتراف خواتین کے دن کے مناسبت سے امن کانفرنس کا انکار گورنہ پنجاب چودری محمد سرور امریکی کانسر جنرل ویلیم کے میکنال کی خصوصی شرکر کانفرنس میں فرزانہ باری ڈاکٹر عبدالصبور نازش نبیلہ حاکم علی کشور سلطانہ سمیر دیگر شریف سرورسز اسپتال میں کڈلی ٹرانسپلانٹ سے متعلق آگاہی سیمینار جورالوجسٹ اور ریپولوجسٹ کا اتھار خیال تقریب میں پروپیسر طیب آوستین پروپیسر وگار ڈاکٹر آدھر پروپیسر ڈاکٹر نمان ڈاکٹر ارفان الہی کی شرکت ڈاکٹر زاہد رفیق ڈاکٹر مطین اکرم ڈاکٹر حافظہ سمیرہ بھی خطاب کیا لاہور چیمبر کے تحت بزنس کنزومر ایکسپو دوسرے روز گورنہ پنجات چوہدری سرور کی شرکت کمپنیز کے اسٹال کا جائزہ لیا صدر چیمبر میاں نمان کبیر مردان علی زہدی علی حسان ازگر عزبت علی شاہ بھی ہم راتے ایف پی سی سی آئے کے تحت خواتین کے دن کی مناسبت سے تقریب ڈاکٹر گورنر پروین سرور اور ڈاکٹر شہلہ جاوید اکرم کا اظہار خیال عرفان اقبال شیخ محمد عطیم قریشی میاں جن مسار محمد علی میاں جفت ملک سمیر دیگر شخصیات ہی آئیں جلانی بارک میں جشن بہارہ میلا ہر طرف سبزے کی بہار سترنگی پھولوں نے آنے والوں کا استقبال کیا ثقافتی سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز چینی سفارت خانے کا عملہ بھی جشن بہارہ سے لطفند ہو قانوندان اور سینیٹر آزم نظیر تارر کی صاحبزادی پیا گھر صدار گئیں شادی کی تقریب میں سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی چیرمن سینیٹ سادق سنجرانی تاریخ بشیر چیما اخلاق تارر ڈاکٹر خالد رانتھا کی شرکت سلوان صدیق محمد خان بھٹی منیر احمد خان تاہر خوشید سمیت دیگر شخصیات مبارت بات دینے آئیں سرکاری سکولوں میں بھی جشن بہارہ کے پروگرام گورنمنٹ آئی سکول جیونہانہ اور سی ڈی جی ایل سکول واحدت روڈ میں سپورس گالہ تبدیر اساکشی اور سپون ریز کے مقابلے ایرو بکس کا بھی شاندار مظاہرہ ایڈ ماسٹر انام اللہ عاصف گوہر کاری بشیر احمد اور شاہد علیہ یو ایم ٹی کا تین روزہ سپورس پیسٹیول ختم آپ کی روز فیکلٹی اور سٹاف میں پوکٹ کا ٹاکھ راپ ریکٹر ڈاکٹر آتف رضا فیصل عمران اور افان باجوا کی شرکت پاتے ٹیموں میں پیر کو شیلز اور اینامات تقسیم دیے جائیں گے اور ڈی ایچ ای فیس سکس میں پی ایف چینگز ریسٹورنٹ کا افتتہ تھابوں کی شہدائیوں کے لیے رنگر ان تقریب کا احتمال رضا اسلام زندہ دلان کے میار پر پورا اترنے کے لیے پور ازم افتخار حسین عمر حسین فرم شہزار فیضان رضا سعد رضا حشام رضا بھی شریک تھے